دوستو ہم اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لئے ترہ ترہ کے بیوٹی پروڈکس کا استعمال کرتے ہیں ترہ ترہ کے فیس واش فیس کریم کا ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے سکن جو ہے وہ گلوئنگ نظر آئے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر کسی بھی طریقے کے داگ دھبوں کے نشان نہ رہے اور نہ ہی ہمارے چہرے پر پمپلز آئیں آج میں ایسا زبردست نسخہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی دوستو جس کے استعمال سے آپ کے سکن کے سارے داگ دھبے دور ہو جائیں گے آپ کے سکن کو یہ ہائیڈریٹڈ رکھے گا موشیرائز رکھے گا ساتھی ساتھ پمپلز کو آنے سے رکھے گا اور یہ آپ کے سکن کو ٹائٹ بنائے رکھے گا لٹکنے نہیں دے گا اس رمیڈی کو یدی آپ نیومی طور پر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر سمیہ سے پہلے جھوریاں آنے نہیں پائے گی فائن لائنز رنکلز آنے نہیں پائیں گے یدی آپ کی عمر کم ہے تب بھی آپ اس رمیڈی کو لگا سکتے ہیں یہ رمیڈی جو ہے آپ کے چہرے پر محاسوں کو آنے سے رکھتی ہے ساتھی یہ جو رمیڈی ہے آپ کے سکن پر سے ایکسس آئل کو ریموف کرے گی اس رمیڈی کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے کن انگریڈنس کی ہمیں ضرورت لگنے والی ہے اس رمیڈی کو بنانے کے لئے ساری چیزیں دھیرے دھیرے کر کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے ہم اینڈ میں میں آپ کو ریزلٹ بھی بتاؤں گی اس کا کہ اس کو لگانے کے بعد کیسا آپ کی چہرے پر نکھار آ سکتا ہے دوستو تو ویڈیو کو اینڈ تک ہے ضرور دیکھیں گا لیکن چھوٹ اس ریکویسٹ اس سے پہلے ضرور کرنا چاہوں گی اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہو اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے روز لاتی رہتی ہوں ساتھی ساتھ ویڈیو پہ ایک چھوٹا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے کیونکہ آپ کا ایک ایک لائک مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے تو پڑھتے ہیں ہماری ریمیڈی کی طرف دوستو سب سے پہلا انگریڈنٹ اور پاور فول انگریڈنٹ میں نے آپ پر لیا ہے وہ ہے ایک چمچ بیسن آپ کے چہرے کو آپ کو اسی سے واش کرنا ہے کوئی کیمیکل والی چیزوں سے آپ کو اپنی چہرے کو واش نہیں کرنا ہے جتنا ہو سکے دوستو کیمیکل سے بچے رہے اور یقین مانینے جتنا آپ کیمیکل سے دور رہیں گے اتنے ہی لمبے سمیں تک آپ اپنی سکن کو جواب بنائے رکھ سکتے ہیں آپ سندر بنے رہ سکتے ہیں اور آپ کی سکن بھی لمبے سمیں تک glowing بنی رہے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو جو یہ ریمیڈیم بنانے والے ہیں اسی ریمیڈی سے آپ کو صبح اپنے چہرے کو دھونا ہے تو نہانے سے پہلی عدیب اپنے چہرے کو اس طریقے سے دھوتے ہیں تو لمبے سمیں تک آپ کی سکن جوا تو بنی رہے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن دن بہ دن glowing نظر آئے گی چہرے کو دھونے کے لئے کسی بھی طریقے کیمیکل کا استعمال آپ کو یہاں پہ نہیں کرنا ہے اسی سے آپ چہرہ دھوئے بیسن کیا کرتا ہے دوستو بیسن جو ہے آپ کی چہرے کو deeply clean کرتا ہے پرانے سمیں سے ہی بیسن کا استعمال ہمارے سکن کو سندر بنانے کے لئے کیا آتا جا رہا ہے بیسن کے جو بارک بارک سے کن ہے نا دوستو یہ ہمارے سکن پر ایک سکرپ کی طرح کام کرتے ہیں یہ ہماری رنگت کو گورا کرتا ہے ہمارے سکن کو lighten اور brighten کرنے کا کام کرتا ہے دوستو اس بیسن میں جو اگلا powerful ingredient ہے وہ ہے دہی تو گھر کا جمعہ ہوا دہی میں نے آپ پہ لیا ہے آپ کو یہاں پہ تازہ دہی ہی لینا ہے زیادہ دن کا رکھا ہوا دہی آپ نہ لے بلکل ناشرل طریقے سے دیا آپ اپنے چہرے کو روزانہ دھوتے ہیں نا تو یہ جو نسکہ ہے آپ کے چہرے پر آپ کے سکن پر definitely work کرے گا آپ دیکھیں گا آپ کی سکن پر fine lines wrinkles سمیں سے پہلے آنے نہیں پائیں گے دو چمچ آپ کو یہاں پر تازہ دہی ڈالنا ہے دن پر دن آپ کے سکن جو ہے وہ glowing نظر آئے گی آپ کی رنگت ساف ہوگی ساتھی ساتھ یہ جو نسکہ ہے آپ کی توجہ کو baby soft بنائے گا تو میں نے آپ پہ قریب ایک چمچ بیسن لیا ہے دو چمچ دہی لیا ہے دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے اس ریمیڈی کو نہ کیول آپ کے چہرے پر بلکہ پورے ہاتھ پیرو پر آپ اسے لگا سکتے ہیں پوری body پر بھی لگا سکتے ہیں آپ اس نسکہ کو اپنے چہرے پر لگائیں اپنے ہاتھ پیرو پر لگائیں کم سے کم دو منٹ تک مساج کریں اس کے بعد normal water سے آپ دھو دیجئے آپ دیکھیں گے آپ کی سکن پر instant glow آئے گا آپ کا چہرہ اتنا glowing بنے گا نا دوستوں کی آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے دہی تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے سکن کے لئے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے اس میں دھیر سارا vitamin c ہوتا ہے جو کہ ہمارے سکن کے لئے بہت ہی beneficial ہوتا ہے ہم لوگ اپنے سکن کے لئے vitamin c کا دھیر سارا اپیوگ کرتے ہیں ہمارے سکن سندر بنے اسی لیے تو کیوں نہ دہی میں natural vitamin c ہوتا ہے ہم اس کا استعمال کریں پوشک تطو سے بھرپور ہوتا ہے دہی دہی سے اچھا اور کوئی moisturizer آپ کو ملے گا ہی نہیں یہ جو face wash ہم نے بنائی یہ ایک anti aging کی طرح کام کرے گا اس face wash کو آپ کو اپنے چہرے پر لگانا ہے مساج کرتے ہوئے تاکہ اس سے آپ scrub بھی کر لیں اچھے سے اور آپ کے سارے جو dead skin cells ہے وہ بھی remove ہو جائے دہی basin کا جو face wash ہے بن کر کے بلکل تیار ہے اسے آپ کو اپنے پورے چہرے پر لگانا ہے گردن پر لگانا ہے ہاتھ پیروں پر لگانا ہے آپ چاہے تو اس کی ماترہ ڈبل کر کے اس کو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ پورے شریر پر اسے لگا پائیں اس کو آپ کو کیوال لگا کر رکھنا نہیں ہے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے مساج بھی کرتی جانی ہے تاکہ ساری میل گندگی dead skin cells سارے remove ہو جائے نیک پر بھی اسے ضرور لگائے اپنے ہاتھ پیروں پر ضرور لگائے آپ کو اتنا اچھا result ملے گا آپ خود کہیں گے یہ remedy آپ نے ہم کو پہلے کیوں نہیں بتائی آپ دیکھیں گے دوستو جو face wash ہے آپ کی skin کو یہ hydrate کرے گا اور آپ کی skin بھی چمکدار بنے گی بیسن اور دہی کا جو face wash ہے یہ ہمارے skin پر سے سارے داگ دھبوں کو remove کرتا ہے جھائیوں کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو جو sun tan ہوتا ہے اسے بھی یہ remove کرتا ہے تو اس face wash سے روزانہ آپ اپنے چہرے کو دھوئے اپنے ہاتھ پیروں پر لگائیں سمجھ سے پہلے آپ کی skin پر جھوڑیا آنے نہیں پائے گی جو ہمارے skin کے dark parts ہوتے ہیں جیسے کی کوہنی ہوتے ہیں گھٹنے ہوتے ہیں گردن ہوتی ہیں تو یہ under arms ہوتے ہیں تو یہ سارے دھیری دھیری کر کے آپ کی skin tone سے match کرنے لگیں گے ان میں سے کالاپن بالکل ہٹ جائے گا آپ چاہیں تو اس face wash کو کم سے کم دس منٹ لگا کر رکھیں اس کے بعد wash کر لیجئے اگر آپ کے پاس زیادہ سمجھ نہیں ہے تو اسے لگائیں ہلکا دو منٹ کے لیے مساج کریں اس کے بعد wash کر لیجئے آپ دیکھیں گے دوستو دیرے دیرے کر کے آپ کی skin جو ہے وہ glowing ہوتی جائے گی اس face wash کی کوئی بھی side effects نہیں ہے بچے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس face wash کو آپ روزانہ لگا کر تو دیکھیں دوستو آپ خود اتنے خوش ہو جائیں گے کہ آپ اسے خود اپنے دوستوں میں رشتاروں میں شیئر کریں گے اور بتائیں گے آپ کے experiences ویڈیو آپ کو اچھی بھی اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب کا بلکل نہ بھولے ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں رشتاروں میں تاکہ یہ آپ کی ذریعوں کی مدد ہو جائے thank you so much for watching this video friends ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے bye take care